مصطفیٰ جاں میرے غیمت پلاکو صلاح مصطفیٰ جاں میرے غیمت پلاکو صلاح مصطفیٰ جاں تقریر پیش کرنے کے لئے عزیزاں شاہداب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ومسلی علی رسول کریم اما بعد فنعہو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوح الذین آمنوا لا تتبیو خطوات الشیطان فمیت تبیو خطوات الشیطانی فانہو یمر بفاشا والمتقد معجز سامعین کرام میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا ایک آت پر آیا جس میں رب قائنات نے ارشاد برمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے نصر قدر پر من چلو اور جو شخص شیطان کے نصر قدر پر چلے گا اس کو شیطان کا حیاء اور قرآئی کا حکم دے گا ملت اسلامیہ کے نوجوانوں آج کے اس نیفل میں اور آج کے اس مبارک ازلاس میں میری تقریر کا معاج ہو آج کا بھیلہ وہ معاشرہ ہماری ذمہ داریاں ہیں باہوہ وزیدی میں دعا کی جیئے کہ خالق قائنات مجھے صحیح بات اس پر پوری عمد کو عمل کرنے کی توفیق آدھا سنا نوجوان دوستو آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سمج ان کی خرابیوں سے دو چاہے ہیں اس کے ازداد و حد کیا ہیں ان سے مقابلہ کی دفعہ کی کیا دقابیر ہیں ان کو اس مقابلہ سے وقت میں بیان کرنا اور یہ پر تفصیلی روشنی ڈالنا دوسواری نئی بلگی نہ ممکن سے معلوم ہوتا ہے کہ سردس دور حضر کے بعد شدید حتنوں کا اور جوانت کا تفصیل انذکر کرنا مناسب چانستا ہوں دوستو وحق اسباب کے جنہوں نے معاشرہ کی بنیاد کو علاق کر دیا اور پوری عمت دامنہ حفظ کو تارے تار کر دیا ان میں سے صفیح عمل کرنا اور کرانا غیر مصبہ دور پر گنڈے تابیس کرنا غیر شرحی کاموں کے لئے منت ماننا ماباپ کی آفرمانی کرنا مدو کو دمتو سندھی پدامہ پہنڈا غیر مدو اور اردو کا بیمہابہ ملاجرلہ لغو تفریحات کی بخت ضائع کرنا ریڈیو ٹالی ویزن پر خواہشات اور نظامین قدر شروعنا عردوں کا بیپردہ رہنا ننگے سر گھومنا گلہ بازو اور پیت کا بھلا ہونا بیپردہ بازاروں میں جانا شاہر کی ایمانن خائر کرنا دپا در میرا غیروں کو کے ساتھ کام کرنا بیپردہ بازاروں میں جانا نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوق میں محفوظ تعلیم حاصل کرنا رشوت لینا یا دینا غیبت کرنا یا سننا تصویر کا لکھنا اور دیواروں پر لگانا شاکیہ کتا پالنا شادی کے نمائش کے لئے پیشوں کا خرص کرنا الغرض ایسی بہت سے قرابیاں ہیں جو ہمارے معاہدے اور سماج میں جانی ہیں وآلہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرحان ابن شمیم احمد کو میں دعوت دیتا ہو کہ تشریف لائے اور تبریر پیش کریں ممزوز یانم ناری وانس کے لئے جنت کا فقط پات امال حیاتی دنیا اللہ بتا ہو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوشل فاصل کیا جس کا مطلب یہ وفروم یہ ہے کہ دوزر سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کانیبل اور دنیا میں سے متائم ہو طالب کے کنارے ایک ننی سے مچھلی نرم چارے کو دیکھ پس کو تفلف کی اور اس چارے کو کھانا چاہا اچانے کے ایک بڑی مچھلی آئی اور بولی اے بہن تو ایسا نہ کر یہ چارے مت کا یہ چارے میں کاتے دار لوئے ہیں جو ایک دور سے بندے اوپے ہیں وہ دور ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے آدمی سنتظار میں کب تم وہ چارے کھا اور تیرا لکھ میں فسے اور تس کو کھرنے لگے کھاتے اور پکائے اور پتیس داتوں کو ویٹ چھوائے میری نادان بہن میری بات مال لیں وہ زیوت مولا لیں مچھلی ٹھائے گئی اس نے دلاب کے ہی دو دو خوب چپٹر لگائی اور سوچی اور بولی نہ مجھ کو کاتا دکا نہ مجھ کو دور نہ مجھ کو آدمی نہ مجھ کو پتیس داتے نہ مجھ کو تیر نہ مجھ کو کرای نہ مجھ کو آغ اور پھر میں تو بھلکل آسات ہوں ذریسی دیر میں کہاں سے کہاں چاہنے چاہتوں مجھلی سوست دیرے سوست دیرے بلاہت مجھ سے نرادیا وہ چارے نگل لیا پھر میں ہی وہاں جس کی قبر پر ہی مجھلی دی تھی اس نے اللہ نے اپنے میں بھو بھو رسول کے بیٹھ کر انسانوں اے انسانوں تمہاری دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی یہ دنیا چند دن کی ہے نہ جانے کم ختم ہو جائے گی دنیا پڑھ کر اللہ اس کے ساتھ